آج کچھ کہتے ہیں کیا وہ مجتہدہ تھی میں کہتا ہے شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ مجتہدہ نہیں تھی تو پھر مجتہدہ ہو کونٹ سکتی ہے اور پھر یہ کہ اجتحاد خطا کیسے ہو سکتی ہے اجتحاد کیسے ہو سکتا ہے کتنے آئیمہ نے اجتحاد لکھ کے پھر اس کا محاکمہ کیا یہاں تک کہ یہ حضرت پیر سید احمد سید شاہ صاحب قازمی خدس احسیر العزیز ان کی مشکلات الحدیث جو کتاب ہے یہ کوئی تقریر نہیں ہے مشکلات الحدیث اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیدہ خاطر ہو گئی یعنی اس معاملے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پھر بھی صدیق اکبر تھے تو چلے گئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لئے اب یہ دل جوئی کے لئے گئے تو یہ اہل سنتی بیان کر سکتے ہیں حضرت کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ حدیث سن کے ناراض ہوئی ہوں قرآن کہتا کسی عام مومنہ کی بھی یہ شان نہیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول علیہ السلام کا فیصلہ سنیں تو ناراض ہو جائے تو اس حدیث پر وہ کیسے ناراض ہو سکتی تھی تو قازمی صاحب لکھتے ہیں اصل میں وجہ جو تھی وہ اور تھی سنو حقیقت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا چلا دو سو سات صفحے پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ قبیدہ خاطر ہیں ناراضگی نہیں کچھ قبیدہ خاطر ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی ہے کیونکہ حدیث کی وجہ سے قبیدہ خاطر ماننا یہ تو ایک اور ماذا اللہ کوئی چیز بن جائے گی اس لیے نہیں کہ میں نے حدیث سنائی تو پھر کس لیے کہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے یعنی ان کا اجتہاد کیا تھا یوسی کم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں سیدہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا کہ شامل ہیں اب حدیث کی وجہ سے نہیں انہیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اجتہاد یہ غیر افضل کیوں بنا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو کوئی نہیں میں جا کے دل جو ہی کر لیتا ہوں اجتہاد مانا گیا اور اجتہاد میں پھر ایک طرف جب سائب ہیں تو جو دوسری طرف ہے اس کو غیر افضل سے تسلیم کیا گیا تو آج یہ لوگ جو ہمارے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں یہ کازمی صاحب کہی ہے کہ جملے دور آسکتے ہیں حق ماننا اور چیز ہے لیکن اظہار حق اور چیز ہے حق ماننا اور چیز ہے اظہار حق کربلا کا نام ہے یہ کہنا حجروں میں بیٹھ کے کہ اشرف آسف جلالی حق پر ہے صحیح کہتا ہے مگر ہماری آواز کوئی نہ سن لے تو یہ کہنے والے کروڑوں ہیں لیکن دین کہتا ہے جو جب گواہی ہے تو گواہی دو حق جاننا حق ماننا اس سے اگلا درجہ ہے اظہار حق لیزہ رہو الادین کلے تو ہم اس اظہار کے درجے میں کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا صدیق یا علی یا حسن یا حسین یا حسن بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ ظاہرہ بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ چھایا 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 ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم بکے نہیں ہیں یا نبی ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم جھکے نہیں ہیں میرے دل کی دھڑکن میرے خون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا لبائک لبائک یا رسول لبائک یا رسول اللہ اللہ اللہ